اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب لوگ غریہ سے ہوں گے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اس ٹائم میں موجود ہوں مکہ تر مکرمہ میں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مکہ میں آج کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جارہی ہیں اور مسلم کنٹری سے حاجی مکہ بہنچ چکے ہیں اور آج کو کچھ ہی دن باقی ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہاں پہ کیا چہل پہل اور رونک ہے اور پاکستانی حاجیوں کے جو گھوٹل ہیں وہ کہاں پہ ہیں ایک ٹور دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں پہ جو ہوتل ہیں اور باقی کا یہاں پہ کیا محول ہے وہ آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے رائے سائٹ پہ یہ جو آپ کو ہوتل نظر آ رہا ہے باہر فلیک بھی لگا ہوا ہے یہ رشن حاجیوں کا ہوتل ہے یہاں پہ رشن حاجیوں کو ٹھہرائے گیا ہے اور اس سے آگے جو آپ کو یہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پاکستانی حاجیوں کی بیلڈنگ ہے اور ہر بیلڈنگ کے باہر جو ہے وہ پاکستانی فلیک لگا ہوا ہے اور ساتھ بیلڈنگ نمبر لکھا ہوا ہے سیکٹر کا نام اور بیلڈنگ نمبر یہ ہوتل نمبر جو ہے یہ نو سو بارہ اور نو سو تیرہ کی بیلڈنگ ہے اور یہ جو آپ ابھی دوسری سائٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہوتل ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے نو سو بارہ اور تیرہ یہاں پہ پاکستانی حاجی ہیں اور یہ جو بس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس سیٹل سروس ہے جو آپ حاجیوں کو لے کے حرم جاتی ہے اور حرم سے واپس ہوتل لے کے آتی ہے یہ بسیں چوبیس گھنٹے جو ہے وہ سروس پروائیڈ کرتی ہیں اور ابھی یہ آپ میرے رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تمام ہوتلز ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی پاکستانی دو ہوتل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو سو دس نمبر یہ بارہ نمبر ہوتل ہے اور اس سے آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ حاجی مصلیف کنٹریز کے حاجی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بھی جناب ایک پاکستانی حاجیوں کو ہوتل ہے اور آگے جو ہے باقی کے ہوتل وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پارکنگ ہے پارکنگ میں بسیں کھڑی ہیں یہ وہی تمام بسیں ہیں جو حاجیوں کو شکر سروس پروائیڈ کرتی ہے حرم جانے کے لیے اور حرم سے واپس ہوتل میں لے کے آتی ہے اور یہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ سروس پروائیڈ کرتی ہیں اور باقی یہاں پہ کیا حالات ہے مارکیٹ کیسی ہے یہاں پہ یہ جناب آپ سامنے میرے لیفٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ حرم ٹاپ مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز مناسب قیمت پہ مل جاتی ہے ہر طرح کی چیز یہاں سے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ میرے رائے سائٹ پہ بھی کچھ مارکیٹ ہے اور باقی کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ایک لیفٹ سائٹ پہ ہوتل ہے نو سو دس نمبر یہ بھی پاکستانی حاجیوں کا ہوتل ہے کافی بڑا ہوتل ہے یہاں پہ بھی پاکستانی حاجیوں کو ٹھہرائے گیا ہے اور یہ جناب ساری مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو تمام قسم کے ریسٹورنٹ موسلی فک اس میں ترکش ریسٹورنٹ بھی ہے عربی بھی ہے پاکستانی بھی ہیں یہ تمام آپ کو ریسٹورنٹ مل جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ سپر مارکیٹ بھی ہے اور باقی کی تمام چیزیں جہاں پہ اویلیبل ہیں اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ ایک ہوتل ہے نو سو نو نمبر بیلڈنگ یہ بھی پاکستانی حاجیوں کو ہوتل ہے اور یہاں پہ سامنے ساری جو ہے وہ مارکیٹ ہے ابھی چلتے ہیں ہم آگے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب بطا کریش کی جو ہے یہ مین روڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین روڈ ہے اور مین بزار ہے بطا کریش کا یہ رائٹ لیفٹ دونوں سائٹ پہ جو ہے یہ تمام مارکیٹس ہیں ہوتلز ہیں اور یہاں پہ بھی جناب ایک پاکستانی ہوتل ہے جو حاجیوں کا ہے بیلڈنگ نمبر نو سو آٹھ ٹھیک ہے آپ آگے چلتے ہیں اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ بھی آج دے سکتے ہیں دو بیلڈنگز ہیں یہاں پہ نو سو چھے نمبر اور نو سو ساتھ اور یہاں پہ جناب یہ اس طرف بھی ایک ہوتل ہے اور یہ بس آئی ہے اور پاکستانی حاجی جو ہے یہ بس میں سوار ہو رہے ہیں اور یہ بس ان کو لے کے جائے گی سیدھی خرم کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم بھی قریب ہے اور حاجی جو ہے ابھی نماز کے لیے خرم کی طرف جا رہے ہیں اور ہر ہوتل کے باہر یہ آپ کو بس ملے گی اب یہاں میں ایک بورٹ بس ملی ہے سیکٹر نو کی اس کے پیچھے جتنے بھی نمبر لکھے ہو ہیں یہ سارے ہوتل جو ہے یہ کور کرے گی بس اور یہ نو سو سترہ نمبر ہے یہاں سے بھی حاجی سوار ہو رہے ہیں اور یہ ساتھ میں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے جہاں سے آپ کو کھانا بھی مل جاتا ہے اور باقی جو حاجیوں کا کھانا ہے وہ ان کی طرف ہوتل کی طرف سے ہوتا ہے اور ابھی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو پخان نظر آ رہا ہے یہ جبل سور ہے گار سور کا بہاڑ ہے اور یہ سارا بتاکریش کا آریا ہے ہم حد بھی اس بتاکریش کے آریا میں رہتے ہیں اور بڑا خوبصورت اور بڑا پیس فول علاقہ ہے اور ابھی جناب یہ ہمیں ایک اور ہوتل کے قریب پہنچائے ہیں یہاں پہ بھی بس لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی حاجی جو ہے وہ بس میں سوار ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سا ہے یہ جی نو سو پانچ نمبر بلڈنگ ہے جتنے بھی بلڈنگز ہیں پاکستانی حاجیوں کی اس کے باہر اس طرح کا پاکستان کا فلیگ لگا ہے اور ساتھ بلڈنگ نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی جناب یہ بس جو ہے یہ حاجیوں کو لے کے حرم کے لیے جائے گی اور آپ خاجی دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور یہ جناب ابھی ہم پہنچے ہیں دوسرے ہوتل پہ اور یہ ہے جی نو سو ساتھ نمبر بلڈنگ نو سو ساتھ نمبر بلڈنگ کے باہر بھی بس موجود آپ جس ہوتل پہ بھی جائیں گے آپ کو بس جو ہے وہ مل جائے گی اور کسی بھی ٹائم آپ جناب حرم جانا چاہیں آنا چاہیں آپ کو یہ بس ملتی ہے اور ابھی جناب ہم کھڑے ہیں بطا کریش کے سگنل کے اوپر کیونکہ ہم نے جانا سیکٹریٹ اور سیکٹریٹ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہیں اور سیکٹریٹ پہ جانے کے لیے ہم ابھی سگنل پہ کھڑے ہیں اور یہ سب نے جو آپ کو ہوتل نظر آ رہے ہیں یہ اس بکستان کے جو حاجی ہیں یہ ان کے تمام ہوتلز ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ ہی گارے سور کا بہار ہے ابھی جیسے سیکنل کھلتا ہے تو پھر ہم جائیں گے دوسری سائٹ اور بطا کریش سے آپ کو سیکٹر آٹھ ویژر کرواتے ہیں یہ جناب آپ جب سیکٹریٹ کی طرف جا رہے تھے تو یہاں سے کلاک ٹاور کا واضح نظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو روڈ ہے یہ سیدھی جا رہی ہے خرم کی طرف اور ابھی ہم چلتے ہیں سیکٹریٹ کی طرف ہو سیکٹریٹ کے بھی جو ہوتل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سیکٹریٹ میں اور سیکٹریٹ کے یہ تمام ہوتل جو آپ کو نظر سامنے آ رہے ہوں گے یہ سیکٹریٹ کے ہے اور یہ سب سے انٹرسٹنگ و مزے کی بات یہ جتنا بھی ایریہ ہے یہ بڑا وسیع اور کھولا آ رہی ہے یہ جناب ہمارے سامنے ہیں ہوتل نمبر 804 بلڈنگ نمبر 804 اس میں ساڈیسپینسر بھی 804 سے آپ کو یاد آیا ہوگا کہہ دی نمبر 804 اور یہ جناب ابھی ہم دوسری ساڈ آ چکے ہیں یہ میں سیکٹریٹ کے ایک بس ملی ہے ہوتل کے باہر کھڑی ہے اور آگے بھی چلتے ہیں باقی کے ہوتل بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ٹیم جناب یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور یہ جناب ابھی 815 نمبر بلڈنگ کے باہر ہم پہنچے ہیں یہ ہمارے 815 اور 816 بلکل آمنے سامنے ہیں اس ٹیم میں موجود ہوں جناب سیکٹر آٹ بلڈنگ نمبر 814 کے باہر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب 814 اس سے آگے 815 یہ ہوتل ہے جی 814 جہاں پہ ہمارے آجی آئے میں ملک صاحب جناب اس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ جناب سارا ہوتل ہے اس کے نیتے جناب یہ فریش جوسیس کی شاپ ہے اور ساتھ میں فروٹ کی شاپ ہے اور آگے جناب کارنر پہ سیلون ہے اور ساتھ میٹ کی دکانہ ابھی ان سے رابطہ کی ہے وہ گئی باہر نکلے ہوئے ہیں آتے ہیں پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں ابھی بھی بیٹ کر رہا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جناب سیکٹر ایٹ کے باقی ہوتل جو ہیں وہ سارے سائٹ پہ ہیں یہ آپ کو جتنے ہوتل نظر آرہے ہیں سارے سیکٹر آٹ کے ہیں ٹھیک ہے اس طرف بھی سیکٹر آٹ ہے اور یہ جو سمنے آپ کو ہوتل نظر آرہے ہیں یہ ہوتل یہ سارے ترکش جوہاجی ہیں یہ ان کے ہوتل ہیں اور سیکٹر نائن جو بیک سائٹ اس طرف ہے اور یہ سارے سیکٹر ایٹ ہے اور یہ جناب اس طرف خرم جا خرم جے روڈ سیدھی خرم کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ جناب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹرنگ میں لیکن کاری آئی ہے جو خاجیم کے لئے کھانا لے کے آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ کھانا آیا ہے پھوائی سنٹر میں کھانا بنتا ہے اس کے بعد ناب کوٹر میں جو آپ وہ پہنچائے جاتے ہیں ان گاڑیوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے اور جسے پروپائیشن کریں وہ مختلف ایریاز میں ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ کھانا تمام پروپس میں جو وہ بھی ان گاڑیوں کے دریئے جو ہے پہنچائے جاتا ہے ابھی کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے اور مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانا مک دے دیا جاتا ہے اور یہ جناب آپ کنٹینر دے سکتے ہیں یہ سارے کھانے کے کنٹینر ابھی ہم اس ہوتل کے اندر بھی چلتے ہیں اور آپ کو روم ٹور کرواتے ہیں کہ ہاجیوں کا جو روم ہے وہ کیسے ہیں سب سے پہلے ہوتل کے اندر انٹرو ہوتے ساتھ یہ جناب یہاں پہ رائٹ لیفت دونوں سائٹ پہ سوفے لگے ہوئے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ آگے ریسپشن ہے اور بالکل سامنے جو ہے وہ دو لیفٹ لگی ہوئی ہیں اوپر جانے کے لئے اور جو ہمارے ہاجی ہیں ان کے جو رومز ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ ہیں ہم اس طرف جاتے ہیں آپ کو روم وزر کرواتے ہیں اور یہ جناب تمام رومز ہے اور یہ سب سے پہلے واش روم آگیا اور یہ ہے جناب ہمارے ہاجیوں کا روم یہاں پہ چار بیلڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ باقی ہم چلتے ہیں روم کے اندر اور باقی آپ کو اندر سے روم دکھاتے ہیں یہ جناب آپ جیسے دوہاں سے انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو ڈور کے پیچھے چھوٹا سا ایک ریفریٹر مل جائے گا اور ساتھ میں ایک کبرڈ ہے اور کبرڈ کے ساتھ ہی بالکل اٹیچ واش روم ہے ایک واش روم باہر بھی ہے اور یہ روم کے ساتھ اٹیچ بھی ایک واش روم ہے اور باقی جناب یہ چار بیلڈ لگے ہوئے ہیں ایک دو تین اور چار یہ جناب چار بیلڈ ہیں کافی کھلا روم ہے اور پیچھے وینڈو اور یہاں پہ وینڈو ایس سی بھی لگا اور چھت کے اوپر خوبصورت فنو سلائل لگی ہوئے ہیں نیچے سارا جناب کارپیٹ ہے ہمارے حاجی جو ملک صاحب ان سے ہماری ملاقات ہوگی ہے تفصیلی ویڈیو کے ساتھ ہم نے نہیں بنائی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں